اعوذ باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ممبرز آج ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ویڈیو کیسے ریکارڈ کی جائے اور اس کو ازارہ آسان میتھڈ سے تاکہ ایک جو نیو یوزر ہے جس نے ابھی نیا نیا چینل بنایا ہے ویڈیو بنانا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ویڈیو بنا سکے تو اس کے میتھڈ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن میں آج آپ کو ایک بہت ہی سمپل سا میتھڈ بتاتا ہوں اور وہ ہے زوم زوم کو یوز کرتے ہوئے آپ ویڈیو ریکارڈ کریں اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد کسی چیز سے متعلق یا آپ بے شک ویڈیو لیکچر ریکارڈ کریں تو اس میں یہ فائدہ ہے آپ کو کہ آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ ڈیفکلٹیز کا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آسانی کے ساتھ آپ ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے آج ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے کہ لیپ ٹاپ کو یا کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے کس طرح ہم جو ہے نا وہ زوم میں ریکارڈنگ کر کے اس میں ویڈیو بنا کے ہم اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس زوم کا جو سوفٹوئیر ہے وہ ہونا چاہیے تو آپ گوگل پہ جا کے اس کو زوم لکھیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے ٹھیک ہے تو زوم کا آپ کے پاس جو ہے نا وہ آ جائے گا اور یہی چیز آپ گوگل میٹ پہ بھی کر سکتے ہیں وہ پھر بعد میں بتا دوں گا فیلال آپ زوم کو یوز کریں زوم میں یہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے آپ زوم پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ یہ زوم کا سورٹوئیر اوپن ہوگا سب سے پہلے آپ اس کی نا کچھ سیٹنگز کرنے کچھ سیٹنگز ہیں یہ آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ یہ رائٹ کارنر کے اوپر یہ ایک بٹن سیٹنگ کا بنا ہوا اس پہ کلک کریں تو یہ آپ کو جو ہے نا یہ مختلف سیٹنگز جو ہے نا یہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ جرنل میں تو کوئی ایسی خاص لمبی چوڑی سیٹنگ نہیں ہے یہ دیکھنا یہ دو تین اپشنز سیلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کرنے ٹھیک ہے یہ ایک سیکنڈ ہے اسی طرح یہ اپشن ہے اور یہ اپشن ہے یہ آرڈی ہی سیلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں اور ویڈیو میں آپ جائیں تو یہاں پہ نا ویڈیو کی کوالٹی جو ہے ہاں ہے وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں کے جرن کی کوالٹی کیamat اور ٹھیک ہے کہ کامراіс کو بھی آپ یہاں سیلیکٹ کرسکتے ہیں جو کیمرہ سے لیکٹ کرنا ہے وہ اس کیمرہzie الکم تو یہ اتنا اچھا نہیں ہے اس کی پکچر وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی اور کوئی دوسرا جو کیمرہ ہے نا وہ کیونکہ کسی اور جگہ اٹیچ کیا ہوا ہے فیلال یہ اس کا یہ انٹیگریٹڈ ہے اور دوسرا اور جو دوسرا کیمرہ ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ یہاں پہ یہ اس کی ریشو ہے یعنی کہ سکسٹین بائی نائن کی اس وائٹ سکرین کے ساتھ یا کوئی اور بھی ریشو آپ اس میں سیلیٹ کر سکتے ہیں انیبل ایچ ڈی اور یہ میرم وغیرہ اس سے آپ دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے یہ آپشن وغیرہ چیک کر لیں تو جب میٹنگ سٹارٹ ہو تو اس کو آف کریں یا آن کریں تو اس کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ ٹرن آف مائی ویڈیوز وین جوئننگ میٹنگ تو اس میں آف کی مرضی ہے آپ کی آف کرنا چاہیے آن کرنا چاہیے یہ ایک جو ہے نا آپ اس کو آپشن کو سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آر ڈیو میں آ جائیں تو آر ڈیو میں نا آپ نے یہاں پہ سے نا وہ مائک جو ہے وہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے کون سا مائک آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ جو مائک میں استعمال کر رہا ہوں یہ جو ہے نا یہ سی تری ون زیرو ہے الگ سے ایک مائک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کا کمپیوٹر کا اپنا مائک یوز کرنا چاہیے تو یہ یوز کر سکتے ہیں کسی طرح کوئی اور ہیڈ مائکرو فون وغیرہ ہے تو جو آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کو نظر آ جائیں گے اور یہاں سے یہ آپشن دیکھ لیں یہ لکھا ہے میوٹ مائکرو فون جب آپ میٹنگ سٹارٹ کریں تو یہ بند ہو آپ کا مائک تو اس کو انچیک کیا ہوا ہے کہ وہ آن رہے وہ آف نہ ہو ٹھیک اور بھی اس میں آپشنز ہیں برحال اس میں کوئی اور ضروری نہیں ہے اس کے بعد یہ آتا ہے آپ کے پاس شیئر سکرین ہے اس کو جو یہ آپشنز ہیں ان کو سیلیٹ کر لیں اور ایک اور چیز اس کے بعد جو ہے نا یہ بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ کو ورچوال بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں اس کا تو وہ آپ جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں بہران یہ اتنا اچھا ریزلٹ نہیں دیتا ہے اس کے بیک پہ اگر آپ کے پاس گرین سکرین ہوگی نہ پھر یہ صحیح دے گا فیلال اس کو اب نان نہیں رہنے دیں ریکارڈنگ میں آ جائیں ریکارڈنگ میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو لوکیشن ہے جہاں پہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ چینج کریں اور جس لوکیشن پہ آپ کی ویڈیو جا کے سیو ہوگی وہ لوکیشن کون سے ہے میں نے ای میں زوم ریکارڈنگ دی ہوئی ہے آپ کہیں سے بھی یہاں سے یہ آپ کا پورا کمپیوٹر ہے آپ ڈیسٹاپ پہ سیو کرنا چاہتے ہیں جس جگہ پہ آپ نے سیو کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ جا کے وہاں پہ اس کو دیکھ بھی سکیں کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے تو جس جگہ پہ ہے وہ کوئی لوکیشن آپ نے سیٹ کرنی ہے ڈیسٹاپ سب سے آسان ہے کہ آپ کمپیوٹر اوپن کریں گے آپ کے سامنے لیکن یہ اتنا اچھا آپشن نہیں ہوتا آپ سی ڈی وغیرہ میں کمپیوٹر میں کسی جگہ جا کے اس کو سیو کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا وہ اگر سیپریٹ آپ جو ہے نا ایڈ ٹائم سٹیپ آن ریکارڈنگ اور ریکارڈ ویڈیو ڈیورنگ سکرین شیئرنگ اگر آپ جو ہے نا ویڈیو سکرین جب آپ شیئر کریں گے اس وقت آپ اگر اپنی ویڈیو بھی ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیلیٹ کریں ادروائز اس کو ڈی سیلیٹ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور ویڈیو جو ہے یہاں پہ لکھاؤ پلیس ویڈیو نیکس ٹو دے شیئر سکرین کے سکرین کے ساتھ آگے نظر آئے آپ کو ویڈیو تو اس کو سیلیٹ کریں نہیں تو اس کو آف کر دیں ٹھیک یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ نظر آئے گی یہ اب آپ کے ایک دو دفعہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد اس میں اور کوئی اتنی خاص چیزیں نہیں ہیں تو اس میں ایک اور چیز بھی تھی آ آڈیو میں شاید ہے یا چلے بھارا یہ جو مین مین سیٹنگز ہیں وہ آپ نے کر لی ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو اس کو کلوز کریں اور یہاں سے جوائن میٹنگ جو ہے نا وہ اب ہم شروع کریں گے ٹھیک ہے جوائن میٹنگ تو جوائن میٹنگ میں آہ سوری نیو میٹنگ میں آپ یہ جو یہ نیو میٹنگ کا آپشن ہے اس نیو میٹنگ کے آپشن پہ آپ کلک کریں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو نیو میٹنگ ہے نا یہ سٹارٹ ہو جائے گی اب یہ نیو میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کام یہ کریں کہ یہ جو اوپر ریکارڈنگ ہے نا اس کو پاز کر دیں یعنی اس کو آپ کر دیں ایس کو ہم نے بھی فعلا روکا ہوا ہے B benim کیا روکا ہوا ہے اگر بند ہو جائے فارز ایم цел اب یہ بند ہو جائے یہ بند کر دی ہے ریکارڈنگ دوبارہ آپ نے شروع کرنی ہے تو یہاں سے ریکارڈنگ سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ دوبارہ ریکارڈ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ریکارڈنگ آپ یہ نیچے جو بٹن لگا ہوا ہے یہاں سے یہ ریکارڈنگ بھر رکھا تو اس پر ہم نے پاس پہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ جو ہے نا یہاں سے اگر آپ اپنی ویڈیو بھی ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو آن کریں ٹھیک اور یہاں پہ جو کیمرے ہوں گے آپ کے وہ سیلیکٹ کریں مثلا یہ کیمرہ ذرا اچھا ہے میرے پاس اس کو سیلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ ریزرٹ اچھا دکھائے گا اور یہ دوسرا کمپیوٹر کا کیمرہ اپنا ہے تو یہ کیمرہ ذرا کمزور ہوتا ہے اس لیے اس کا ریزرٹ جو ہے اتنا اچھا نہیں آتا ہے برحال اگر آپ اپنی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت اس کو جو ہے نا وہ آن کر لیں اور اگر آپ اپنی ویڈیو ساتھ شو نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ آف کر دیں یہ آف ہو جائے گا اور یہ جو ہے نا یہ کیمرہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ایک بات ابھی اس کو جو ہے نا ابھی نہیں چلانا جب آپ اگر آپ یہاں پہ اپنی کچھ بات بولنا چاہتے ہیں تو اب آپ اپنی یہاں ریکارڈنگ آن کریں گے اب جو بولیں گے وہ آپ کو نہ وہ ریکارڈ بھی ہوگا ابھی یہ ریکارڈنگ جو ہے زوم میں نہیں ہو رہی ہے ابھی جو میں بول رہا ہوں یہ زوم میں ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے اگر میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں جو ہے نا یہاں پہ اس کو ہے سوری اس پہ میں ریکارڈنگ کو آن کروں گا ریزیوم کروں گا تو اس صورت میں یہ میری ریکارڈنگ جو ہے یہ آن ہونا شروع ساتھ ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ اب آپ کی مرضی ہے اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں یہ شیئر سکرین ہے ٹھیک اب شیئر سکرین کے اوپر آئیں گے تو اب یہاں پہ نا آپ ایڈوانس میں چلے جائیں ایڈوانس میں جا کے اب یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ پورشن آف سکرین جو ہے وہ اس پہ کلک کریں یا ڈبل کلک کر دیں یہ ایک پورشن آف سکرین جو ہے نا یہ اب آپ کے پاس یہ خاص پورشن اوپن ہوگا کہ جس جگہ پہ اس کو بڑا چھوٹا کیا جا سکتا ہے کہ یہ حصہ ریکارڈ ہوگا اس کے درمیان جو کچھ ہوگا وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس میں اب اب اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی فائل پڑی ہوئی ہے اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اس کو اوپن کر کے تو اس کے اوپر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ اب آپ کے وہ جو بھی آپ کریں گے اس کو وہ آپ کو وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی فاریز ایمپل میں ویسے یہ ایک ایک جو ہے نا وہ فائل اوپن کرتا ہوں یہ والی اگر میں یہ فائل اوپن کرتا ہوں تو یہ اب فائل کا جو حصہ مجھے یہاں پہ ریکوائیڈ ہوگا میں اس کو وہاں پہ سیٹ کر کے اس کے بارے میں انفرمیشن دے سکتا ہوں ابھی میں ریکارڈنگ اگر آن کروں گا یہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ ابھی ادھر چلی جائے گی ابھی کچھ نہیں کیا ابھی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے ابھی یہ اوپر چلی گیا یہ سکرین اور اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے یہ ریزیوم ریکارڈنگ ہوگی بات سمجھائی ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہی ہے ابھی صرف ہم سیٹنگ کر رہے ہیں اس کی آپ نے آن کیا ہوئے لیکن ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو اور یہ ساتھ وہ جو اس میں تھا کہ وہ آپ کے اس کے ساتھ یہ ریکارڈنگ آئے یہ باری وہ ویڈیو ہے اس طرف جو نظر آ رہی ہے آپ کو کہ یہ جو اوپشن میں ہم نے سیلیک کیا تھا کہ وہ سکرین کے ساتھ وہ جو ہے نظر آئے تو یہ اس کے سکرین کے ساتھ یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر وہاں سے یہ آف کر دیں گے تو یہاں نظر نہیں آئے گی اور اس کو رہنے دیں بارہ کوئی ڈاکومنٹ شیئر کرنا ہو تو یہاں شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چلے جائیں ادھر جو ہے نا اگر سپوز میں نے کوئی کسی چیز سے متعلق میں نے یو ٹیوب سے نا کوئی چیز کوئی سین ہے وہ میں نے کیپچر کرنا ہے اور میں نے خود بولنا ہے فار ایجمپل آپ جو ہے نا وہ آہ اوپن کرنا چاہتے ہیں کوئی فار ایجمپل آپ گوگل پہ جا کے آپ جو ہے نا وہ آہ کوئی جو ہے نا آپ نیچرل کوئی ویو ہے اس سے متعلق آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں ابھی ریکارڈنگ یہ زوم میں نہیں ہو رہی ہے ویسے آپ کو سمجھ آ رہی لیکن یہ ابھی ریکارڈنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے ادھر اوپر جو ہے نا وہ اگر اس پہ جا کے دیکھیں کہ جب تک اس پہ آپ کلک نہیں کریں گے یہ کوئی چیز ریکارڈ نہیں ہوگی تو یہاں پہ آپ یو ٹیوب پہ چلے جائیں یہ یو ٹیوب پہ میں چلا گیا اور یو ٹیوب پہ کلک کریں یہ یو ٹیوب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ابھی بھی ریکارڈنگ وغیرہ کوئی نہیں ہو رہی ہے کچھ بھی یہاں سے میں فار ایجمپل نیچر سے متعلق جو ہے میں ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ نیچر پہ میں نے کلک کیا تو یہ نیچرل سینز ہیں مختلف قسم کے تو میں فار ایجمپل اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو ابھی ریکارڈنگ کوئی نہیں ہو رہی ہے صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کس طرح ریکارڈنگ ہم کر سکتے ہیں اس کو میں سکٹ کیا ہے میں نے اور اس کے بعد آپ ادھر آ جائیں اس کو سیٹ کرنے اس کو بڑا چھوٹا کرنے جتنا بڑا چھوٹا کرنا ہے یہ کر لیے اب یہ چل رہی ہے ویڈیو تو میں اس کو روک دیتا ہوں یہ میں نے روک دیا ہے ٹھیک ہے اس کو اوپر کی ہے کہ یہ والا حصہ میں اس کا ریکارڈ کروں گا اور ساتھ خود بولوں گا ٹھیک جتنا حصہ جہاں پہ آپ نے اوپرنی چیزے اس کو سیٹ کرنا ہے وہ آپ سیٹ کر لیں یہ سیٹ میں نے کر لی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کی آواز بھی آئے تو اس کو آپ ان میوٹ کریں گے ابھی یہ سسٹم کی آواز بھی آپ کو آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی آواز مجھے سسٹم کی آواز ریکارڈ نہ ہو تو آپ اس کو آف کر دیں اب آپ بولیں اس سین سے متعلق کہ یہ کون سی جگہ ہے آپ وہاں پہ اگر مری کا لکھیں گے تو مری کے مختلف اریاز آ جائیں گے ان کی آپ انفرمیشن دے دیں اور آپ یہ چیز کا دیان رکھیں کہ ساتھ جو ہے نا وہ کسی اور کا یعنی جو جس پندے نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کی کوئی چیز دیان لکھی ہوئی نہ آ رہی ہو ٹھیک ہے اگر آ رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ کی پھر ویڈیو جو ہے نا وہ بلاک ہو جائے تو اس کو اگر کہیں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس کو اوپر نیچے کرنے اس طرح نیچے کرنے تاکہ یہ جو اوپر کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی ٹیک ہو یا کوئی ہو مونوگرام ہو تو آپ جتنا ایریا آپ کو چاہیے نا اس کے اوپر آپ اس سے متعلق آپ انفرمیشن دے سکتے ہیں آپ ابھی آپ نے ریکارڈنگ ابھی بھی نہیں شروع کی ہے ابھی ہم جا کے اس جگہ پہ جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے وہاں پہ جا کے اب آپ ریزیوم ریکارڈنگ کریں گے یہ ریزیوم ریکارڈنگ کی ہے اب یہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے اب میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ جیل ہے جیف شیف الملوک ہے کیا ہے اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کی بات سمجھائی آپ جتنی دیر آپ بولتے رہیں گے یہ ریکارڈنگ ہوتی رہے گی اور جہاں تک آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ مجھے کتنا ایریا ریکارڈ کرنا ہے یا یہاں پہ آپ کوئی اور ساؤنڈ بھی چلا سکتے ہیں کوئی اور دلاوت چلا سکتے ہیں کوئی چیز چلا سکتے ہیں اور اس میں آپ اس کو یہاں پہ جتنا ریکارڈنگ کرنا ہے وہ کر کے اب سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے اس میں جب ہم ریکارڈنگ جتنی کرنی ہے وہ کر لی ہے تو آپ یہاں پہ جا کے سب سے پہلے نہ اس ریکارڈنگ کو سٹاپ کریں گے ٹھیک ہے ریکارڈنگ سب سے پہلے سٹاپ کرنی ہے یہ ریکارڈنگ سٹاپ ہو گئی ہے اب آپ جو مرضی کریں گے وہ اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو اس آپ نے ریکارڈ کرنا تھا وہ ریکارڈ کر لیا اب یہ پہ شک چل رہا ہے لیکن یہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ شیئر کو سٹاپ کریں گے یہاں سے سٹاپ شیئرنگ کریں گے تو آپ واپس آ جائیں گے جس جگہ پہ اگر آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ آف ہے تو یہاں پہ اب آپ کو دوسری سکرین نظر آئے گی اور اگر آف نہیں ہے تو یہ سکرین نظر آئے گی کوئی بات نہیں جو مرضی آپ کریں ریکارڈنگ ابھی کوئی نہیں ہو رہی ہے تو اب آپ جو ہے نا یہاں پہ انڈ سکرین کریں گے اگر ریکارڈنگ یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دوبارہ ریکارڈنگ پہ جانا پڑے گا پھر دوبارہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی سٹاپ کرنی ہے سٹاپ کرنی اور یہاں سے آپ اینڈ کریں گے اب آپ یہ اینڈ میٹنگ فرعال تو یہ میٹنگ اب آپ کی اینڈ ہو گئی ہے اور وہ جو لوکیشن آپ نے دی ہوئی ہے وہاں پہ یہ ویڈیو جا کے سٹور ہو گئی ہے اب یہ کنوائٹ کرتا ہے اس کو جب کنوائٹ کرنے کے بعد یہ جو ہے نا خود بخود اوپن کر دے گا یا وہ لوکیشن جو ہے نا وہ جو آپ نے دی ہوئی ہے اس لوکیشن کے اوپر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ جا کے یہ اس نے مختلف قسم کی آرڈیوز جو ہے نا وہ ریکارڈ کی ہیں اس کی ایک وجہ ہے وہ آپ چھوڑ دیں آپ اس میں زوم والے پہ آپ چلے جائیں اس پہ آپ ڈبل کلک کریں گے تو اب جو سب سے پہلے آپ کام یہ کریں ایک منٹ تو اب آپ جو ہے نا یہاں پہ زوم والا زوم وان ٹو چیک کرنے کہ یہ کون سا ہے میرے کہ میں زوم ٹو ہوگا جو ابھی ہم نے کیا ہے یہ ابھی جو لاسٹ پہ کی ہے نا یہ وہ والا جس ہے یہ تینوں ریکارڈ ہوگی ہیں لگ لگ جو ہے نا تین دفعہ ہم نے کیا تھا تو یہ زوم ون جو ہے نا وہ آپ کا دوبارہ جو مسئل کریں یہاں سے یہ ریکارڈنگ کی ہے اب یہ ریکارڈنگ شو ہو گئی ہے اب میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ بھی جو ریکارڈ کیا گیا نا وہ بتا رہا ہے یہ چیل ہے چیف سہب ملوک ہے کیا ہے اب ریکارڈنگ ہو رہی آپ آپ سمجھیں آپ کتنی دیر آپ بولتے رہیں گے یہ ریکارڈنگ ہوتی رہے گی اور جہاں تک آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنا تو آپ پہ یہاں پہ جا کے سب سے پہلے اس ریکارڈنگ کو سٹاپ کریں گے تو یہ جتنا جو اسا ہم نے ابھی ریکارڈ کرنا تھا وہ ریکارڈ کر لی ہے تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا اب آپ کے پاس یہ ویڈیو جو ہے نا بن چکی ہے اس کو آپ رینیم وغیرہ کرنا چاہئے رائٹ کلک کر کے رائٹ کلک کر کے یہاں سے رینیم کر کے آپ اس کا نام دے دیں یہ میں نے فار ایزمپل سیف الملوک جیل سے متعلق ہے یا جو ایریا ہے مری سے متعلق ہے تو وہ آپ یہاں پہ آپ اس کا رینیم کر کے نام اس کا چینڈ کر دیں گے یہ ویڈیو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ اس کو میں تو اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ اس کو اپلوڈ کیسے کرنی ہے آپ نے یوٹیوب پہ کیسے بھیجنی ہے اس کو رینیم کرنے پہلے کوئی نام اس کا دے دیں فار ایزمپل اس کا رینیم میں کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ کوئی نیچرل سین کا نام دے دیں فار ایزمپل سیف الملوک کی کیا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے جی سیف الملوک یہ میں نے نام دے دیا اس کا ٹھیک ہو گیا اس کو میں اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ پراپر کسی جگہ پہ آپ اس کو سیٹ کرنے ہیں یعنی یہاں ہی رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو یہاں سے میں نے ویسے کاپی کر کے نا میں آسانی کے لیے میں اس کو ذرا ڈسٹاپ کے اوپر لے جاتا ہوں یہ ڈسٹاپ کے اوپر ڈسٹاپ پہ جا کے نا میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو یہ یہاں پہ آ جائے گی ڈسٹاپ پہ یہ آگئی ہے سیف الملوک ٹھیک ہے جی اب میں اس کو یہ بند کرتا ہوں اس کو تو آپ کے جو سیف الملوک ٹھیک ہے وہی جو ویڈیو تھی وہ ویڈیو اس جگہ پر ہے یہ یہاں پہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے تو اس کو اب جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس کو آپ اپلوڈ کرتے ہیں ہیں کہ اس کو اپلوڈ کیسے کریں گے تو اب آپ اس سے کریں گے ہم کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے جس چینل پہ اوپر آپ کا ہے فرزمپل یہ میرا میت والا جو چینل ہے وہ والا اکرا والا اکرا چینل ہے میں اس پہ آپ یوٹیوب سٹوڈیو پہ جائیں گے یوٹیوب سٹوڈیو پہ یہ یوٹیوب سٹوڈیو ہے اس کے اوپر یوٹیوب سٹوڈیو پہ کلک کریں گے تو اب آپ کے پاس جو ہے نا جو ہی میں یوٹیوب سٹوڈیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آپشن آ جائیں گے ڈیش بورڈ کے اوپر جائیں گے یہاں سے اس پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے یہ والا جو بٹن اس پہ کلک کیا تو آپ پوچھ رہے جی سیلیکٹ کریں فائل کون سی اپ لوڈ کرنی ہے یہاں سے میں کلک کرتا ہوں اس کو یہ میں نے کلک کیا تو یہ مفتری جو کا بتا رہا ہے میں اپنی لوکیشن پہ جاؤں گا میری لوکیشن تھی ڈیسٹ آپ آسانی کے لیے کیا تھا یہاں پہ وہ میں نے سیف الملوک والا دیکھنی ہے وہ کدھر ہے وہ یہ والی ہے یہ سیف الملوک ہے اس پہ میں نے ڈبل کلک کیا ٹھیک تو وہ یہ سیف الملوک والی ادھر ہو رہی ہے اور یہ اپ لوڈ ہو رہی ہے نیچے شو کر رہا ہے سٹیٹس اس کا کہ یہ کتنا اپ لوڈ ہوئی ہے آئی بات سمجھ تو یہاں سے یہ اپ لوڈ سٹارٹ ہو جائے گی اب یہ نیٹ کی کنڈیشن کے اوپر ہے کہ تھوڑا ٹائم لگائے گی یہ وان پرسنٹ ٹو پرسنٹ ٹری پرسنٹ یہاں پہ اس کی آپ نے ڈسکرپشن دینی ہوتی ہے کہ اس کی ڈسکرپشن کیا ہے یعنی کہ یہ کیا چیز ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اردو میں انگلیش میں جس مرضی میں لکھیں کہ یہاں پہ کہ جی دس ویڈیو فارزمپل دس دس ویڈیو ایکسپلین یا ایکسپلین دا نیچرل سین مغیرہ جو بھی ہے سیف الملوک اور یہ ہو جی یہ اس کی ڈسکرپشن یہاں لکھنی ہوتی ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ شروع میں آپ کے پاس نہیں آئیں گے کچھ عرصے بعد یہاں سے آئے گا کہ جو آپ اس کے اوپر ٹائٹل کو جو ہے نا وہ تھم لیل یعنی اوپر جو لکھا ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر وہ والا بائی ڈیفارٹ جو ہے نا وہ خود بخود ادھر سے کچھ یہ لگا دے گا ٹھیک ہے پھر یہ پلی لسٹ وغیرہ ہیں یہاں پہ اگر آپ نے بہت ساری ویڈیو ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ بنائی ہیں تو یہاں سے اس کی آپ جو ہے نا یہاں سے پہلے کریئٹ پلی لسٹ کریں اس پہ کلک کریں گے فارزمپل یہ نیچر سے متعلق ہے میں اس کا نامی نیچرل سینز رکھ دیتا ہوں یہ اس اکٹھی ہوتی رہیں گی یہاں پر جو بھی آئے گی اس کا یہ یہ والا ہوگا اس کو میں کریئٹ کرتا ہوں تو یہ ایک نیچرل سین کی آگئی ہے اس کے اندر یہ میں نے کلک کیا ہے تو یہ اب نیچرل سین میں جا کے یہ سٹور ہوگی یہ نیچے اس کی دیکھیں آپ کے یہ اپلوڈ ہوگی ہے تقریباً کتنی ساری ویڈیو یہ نہیں ہے اپلوڈ ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ نو آرڈی ہوا ہوگا آپ نے پہلے وہ سیٹنگ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ مور اپشن بھی ہیں کہ اگر آپ نے اس میں ایڈ وغیرہ کو چلانے ہیں تو اس کے لیے یہ والے آپ سلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیگز ہیں مختلف قسم کے آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ سرچ کر سکیں چھیک ہے جس طرح آپ بتاتے ہیں نیچرل سین اور وہ جو بھی لکھنا چاہتے لکھتے رہیں کومہ شامہ دے کر اور اس کے بعد آپ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ والا جو ہے حصہ اس کا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے اب یہ پروسس ہو رہی ہے تو یہاں پہ نا یہ مختلف تصویریں دکھائے گا یہاں پہ تو آپ نے جو بھی تصویریں پہ کلک کر دیں کسی ایک پر کلک ہے یہاں سے وہ کلک کر کے آپ نیکسٹ کریں گے تو یہ ابھی اپشن شو نہیں ہو رہے یہاں سے آپ اس میں مزید کوئی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں واپس جانا جاتے ہیں یہاں سے واپس تو وہ ذرا لیٹ میں پرابلم ہے تو وہ اس کی یہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگا رہا ہے بہرحال یہاں سے آپ یہ نیکسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ اور نیکسٹ کریں گے تو یہاں سے یہ پبلک پبلک کا مطلب ہے سب کو نظر آئے ان نیسٹ کا مطلب ہے کہ جس کو آپ لنک بھیجیں گے اس کو نظر آئے گی پرائیویٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو ہی نظر آئے گی بس تو پبلک کریں گے تو سب کو نظر آئے گی ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا یہ تقریباً آپ ہو گئی ہے اس پہ آپ واپس آئیں اور میں تھوڑا آپ کو ایک دو چیزیں اور بتا دوں تاکہ آپ کے یہ کمپلیٹ ہو جائے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تو برحال اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تقریباً ابھی اس کا آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے تو یہاں سے آپ اس کو نہ یہ ادھر سے کوئی جو سین نظر آئیں گے کسی ایک پہ کلک کر دیں گے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ کے اوپر آکے یہ آپشنز آپ کے پاس ایڈ یہاں پہ ہوں گے اگر آپ کوئی اور اس میں ڈالنا چاہیں اس کا پارٹ جو ہے نا اس ویڈیو کا تو وہ ویڈیو کا پارٹ آپ اس میں یہاں سے آپ انٹر کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی اور ویڈیو آپ لکھ دینا چاہیں اگر یہ ہو جاتا تو میں آپ کو دکھا دیتا اور اس کے بعد نیکسٹ کریں گے پبلک کریں گے اور پبلش کر دیں گے تو یہ آپ کی ویڈیو پبلش ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پبلش کرنے کے بعد وہ جو ویڈیو ہے یہ بلکہ آگئی ہے ابھی آپ کے پاس یہ تو اس کو یہ کلوز میں نے کیا ہے یہاں پہ آپ ویڈیوز میں جائیں گے نا وہ ابھی یہ جو ویڈیوز میں نے کیا ہے وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے اس پہ دوبارہ آپ ادھر چلے جائیں آپ دوبارہ ادھر جا کے دیکھیں گے نا یہ بات میں بھی کیا جا سکتے ہیں یہ سینز اس کے نظر آ رہے ہیں یہ انہی میں سے کوئی سینز لگا دے گا آپ کے ٹائٹل کے اوپر بھی ٹھیک ہے تو وہ خود بخود لگا دے گا فیلان یہ والا آپشن آپ کو سٹارٹ میں نظر نہیں آئے گا بعد میں نظر آئے گا یہ والا تو اس کے بعد آپ واپس سے یہاں سے واپس آپ چلے جائیں نام شام چین کرنا ہو تو یہاں سے نام چین کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کی جو ہے وہ ویڈیو ہے اس کا اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ابھی آپ کی یوٹیوب کے اوپر آگ چکی ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک میں کرتا ہوں تو ابھی یہ میرے خانم اپلوڈ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن برحال اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں گے یا آپ اس کو چلائیں جب بھی تو جب اس کو رن کریں یا میں کسی اور کو رن کر بدا دیتا ہوں آپ کو اس کو رینے دے مفارد امپل یہ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اس کو رن کریں یا اس پہ رائٹ دیا رن کر دیں رن کریں گے یہ یوٹیوب کے اوپر جا کے یہ رن ہو جائے گی اب اس کو آپ جو ہے نا وہ جس اس پہ رائٹ کلک کریں اور اس کا کوپی ویڈیو یو آر ایل یہ کر کے آپ جہاں پہ گروپ میں ویڈیو میں وغیرہ میں آپ نے بیجنا ہے یوٹیوب پہ کس سے کھا بھی بیجنا ہے تو وہ بیج سکتے ہیں یہ ویڈیو پہ اس کمپیوٹر پہ بھی اوپن ہو سکتا ہے وہ پھر بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ